پشاور ہائی کورٹ نے اسی ہتھ کارٹ بندش پر عالی حکام سے جواب طلب کر لیا چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہیلتھ کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے وکیلہ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ نگران حکومت بنیادی سہولت کی پرامی بند نہیں کر سکتی اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ جینن کامران علی شاہ سے کامران علی بتائے گا اس حوالے سے شکریہ یہ سہت کارٹ کے حوالے سے جو پیسے حکومت نے دینے سے وہ بند کر دی گئے ہیں اور اگسات میں یہ پیسے جاری کی جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے جاری بھی نہیں ہوتے تو اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ایک ترخواست ذرکمات کی جس میں آج چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہیلتھ کو عدالت کی جانب سے نوٹسز جاری کر دی گئی ہے وکیل ترخواست ذرکہ کہنا ہے کہ سہت کی بنیادی سہولیت سرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت اور خصوصاً نگران حکومت سہت کارٹ کو بند نہیں کر سکتی نگران حکومت سہت کارٹ کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی جس پر عدالت نے علا حکام سے جواب بھی طلب کیا ہے اور نوٹس بھی جاری کیا ہے کامران مارے ساتھ رہے گا ناظرین کو بتائیں کہ پیساور آئی کورٹ میں پی ٹی آئی کے تین رہنماؤں کے خلاص مقدمات کی تفصیل کے لیے کیس کی سمات عدالت نے صوبائی حکومت نیب ایف آئی اے انٹی کرپشن زلہ انتظامیات چار سدہ سے آئندہ سمات پر جواب طلب کر لیا ہے اس مواملے سے مطلق بھی کامران انشاء ہمارے ساتھ موجود ہے کامران بتائے گا یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں صدر محمد خان جو سابق کے منع ہے نورتاج خان جو سابق کے منع ہے اور عارض خان کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے ایک آکیس دائر کیا گیا تھا جس میں درخواست گزاروں نے کئی مقدمات میں امبوری زمانت بھی حاصلی ہے لیکن ان کا یہ مواقب ہے اور عدالت میں وثیر درخواست گزاروں نے یہ بتایا ہے کہ زمانت کے باوجود گروہ پر چھاپیں مارے جائے ہیں صبح حکومت نے بیوائیہ اور انٹی کرپشن سے جواب طلب کر لیا گیا ہے جبکہ اس سماعت کے دوران جسٹس اشتیاق بائیم صاحب کا کہنا تھا کہ آپ جو کو انہیں خانون کو مزاق بنائے ہوئے ہیں ایک محضب معاشری کی طرح کام کریں درخواست گزاروں کے خلاف جتنی بھی مقدمات ہیں ان کی تفصیل پیش کی جائے اور درخواست گزاروں کو بیجا اور ایسا اور سنگ نے کیا جائے بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے